بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج سے ایک نئے سریز کا آغاز کیا جا رہا ہے جو کہ اپلوڈ کی جائے گی بلال کی وائس بی کے وی پر نہائیتی شاندار سریز ہے بہت بڑی بڑی جنگیں دکھائی گئی ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں یہ سریز ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو مل جائے گا چینل کا ڈسکرپشن میں پہلی اپسوڈ انشاءاللہ کچھ دیر بعد اپلوڈ کر دی جائے گی اگر آپ پہلی اپسوڈ پر دو ہزار لائک کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ریگلر اپسوڈ اپلوڈ کرنے سٹارٹ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی دن کمپلیٹ اپسوڈ اپلوڈ کر دی جائے اپسوڈ دیکھنے کے بعد آپ نے کومنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے تو چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ جا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ نیسٹ اپسوڈ کچھ دیر کے بعد آپ وہاں پہ دیکھ سکیں تو چلی یہ بات کرتے ہیں اس بولم کے لاس پارٹ کے بارے میں صلاح الدینی یو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مووت کی جانی پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی سی لمحے وہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ سلوی سپاہی پڑھے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر پارس پوچھتا ہے میرے میری آہاں کیا ہوا ان کافروں کو کس نے مارا تو صلاح الدینی یو بھی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ابرام نے کیا ہے تو ایجزز حیرانگی سے پوچھتے ہیں ابرام نے ابرام ایسا کیوں کرے گا جوابن صلاح الدینی یو بھی کہتے ہیں تاکہ سلوی بھی یہ نہ جان سکے کہ مووت کا آہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم مووت کے بہت قریب ہیں یہ کہنے کے بعد وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو سلوی بھی سپاہی ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں اور سلوی بھی سپاہی پارس کو زخمی کر دیتا ہے مگر صلاح الدینی یو بھی اور باقی ساتھی ایک دم سے سنبھل جاتے ہیں اور تمام سلوی بھیوں کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے دوسری طرف آگے بڑھتے ہوئے ابرام کہتا ہے آخر کار ہم اپنے موپت تک پہنچ گئے جبکہ جگہ جگہ اس کے سپاہی بھی چھپے ہوتے ہیں ادھر لڑائی کے بعد پارس اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو سلوی بھی اس سے کہتے ہیں تم اس حالت میں اٹھ نہیں سکتے خود کو مجبور مت کرو تم نہیں چل سکتے رک جاؤ مگر اس کے باوجود پارس اٹھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو سلوی بھی بوزوگ سے کہتے ہیں بوزوگ اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ اور تم لوگ یہی رکو گے پارس بار بار سلوی بھی کے ساتھ جانے کے زد کرتا ہے مگر سلوی بھی اس سے رک دیتے ہیں یہی وہ ابرام ہمارے آدھے آدمیوں کو ہم سے دور کر چکا ہے ہم تین رہ گئے ہیں اب ہمارا کام مزید مشکل ہے جوہبن سل آہودین نے یو بھی کہتے ہیں ہم نے اتنی سبر سے انتظار کیا اب ہمیں وہ موبد مل جائے گا اور ہم ابرام کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت کو بھی ختم کر دیں گے ہمارے سامنے چاہے موت ہی کیوں نہ ہو ہم نہیں رکیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے دوسری طرف ابرام کمانڈر کے ساتھ موبد میں جا پہنچتا ہے اور وہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ یہودی بزرگ اور وہ صندوق پڑا ہوتا ہے صندوق کو دیکھ کر ابرام بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے آخر کار آپ نے مجھے یہ صندوق عطا کی پھر صندوق کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے رب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی ایک دشمن کو بھی نہیں چھوڑوں گا ان زمینوں پر جن کا بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا اور میں یہودی بادشاہت کو قائم کروں گا اور یہ مقدس صندوق ہمارے کلام کی نشانی ہوگی تو ایک یعودی کہتا ہے ہمارے یعودی بھائیوں کے نام پر ہم پوری دنیا سے آئے ہیں مقدس صندوق آپ کے پاس ہے میرے تمام یعودی بھائی خوشخبری کے منتظر ہیں اس پر ابرام کہتا ہے وعدہ شدہ زمینیں اپنے حقیقی مالکان کا انتظار کر رہی ہیں اب حرکت میں آنے کا وقت ہے اور ان میں اسے ایک کہتا ہے محبت کو دیکھنے والے مر جائیں گے جوابن عرفہ کہتا ہے تم نے اسے مجھ سے زیادہ دیکھا ہے تو پھر تم سب سے پہلے مرو گے اس کے یہ کہتے ساتھی ایچز تیر مار کر دو کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور تیسرے کی گردن عرفہ توڑ ڈالتا ہے پھر صلاحہدینی یو بھی اور ایچز اس کے پاس آتے ہیں اور ایچز کہتے ہیں عرفہ اچھا ہوا ہم نے تمہیں بیعت کے طور پر بھیجا دیکھو تم نے ان کی گات کا انکشاف کیا تو عرفہ کہتا ہے اگر میں ان کی تلواروں کے سامنے گرتا تو میں آپ کو بیعت عطا کر دیتا یہ سن کر ایچز مسکرا دیتے ہیں اور صلاحہدینی یو بھی کہتے ہیں محبت ہم نے ڈون لیا عبرام اور باقی یعودی یہی ہیں چلو انہیں ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر محبت میں عبرام یعودی بزرگوں سے کہتا ہے وعدہ کی گئی سرزمینوں میں ہماری ریاست قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں انہیں اتباہ کرنے کے لیے ہم انہیں ایک بڑا دچکہ دیں گے پھر نقشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو مدینہ سے اغواہ کریں گے نعوذ باللہ استغفراللہ میں نے اس کے لیے پوپ کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے ہمارے آدمیوں نے خفیہ طور پر مدینہ میں کدائی شروع کر دی ہے اس طرح بہت جلد ہمارے پاس ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہوگا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہودی بزرگ پوچھتا ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا جو ابن عبرام کہتا ہے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اللہ قرآن اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا جسم مبارک ہمارے پاس ہے وہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور بدلے میں ہم جو چاہیں گے وہ قبول کریں گے ہم ان سے کہیں گے کہ نیل سے فرات تک کی زمین ہمیں دے دیں اس کا منصوبہ سن کر یہودی بزرگ بہت خوش ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم بورک قبلے میں دیکھتے ہیں سلطان میادود صدران اسمت خاتون اور کرتگن موجود ہوتے ہیں اور سلطان اسمت خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ آپ کا قبولہ دیگر قبول کے ساتھ میادود کی بیعت کرنا چاہتا ہے آلہ لیکن امیر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبولے میں فساد بھرپا ہوگا اور میں یہاں خرابی سے چھٹکارا پانے کے لیے ہوں تو کرتگن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے حل شروع سے ہی موجود ہے البتہ تھوڑی دیر ہوگی کبھی نہیں سے دیر بہتر جیسا کہ میرا حق تھا خدا کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا سلطان نور الدین بتاؤ میں آپ کا فیصلہ سنوں گا جواباً سلطان کہتے ہیں میرا حل آپ نہیں یہ کرتگن بھلکہ اسمت خاتون ہیں یہ سنتے ساتھی کرتگن کا مو لٹک جاتا ہے اور سلطان مزید کہتے ہیں میں اسمت خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں سلطان کے موز سے یہ سن کر کرتگن البوتے اور باقی سب کے آنکھیں بھی کھلی کھلی رہ جاتی ہیں دوسرے طرف سلعودینی یو بھی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ موبد میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں ساتھی یعودی سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں مگر وہ تینوں بڑی آسانی کے ساتھ ان سب کو مار ڈالتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہوئے ایک زخمی سے پوچھتے ہیں اب رام کہا ہے تو سپاہی کہتا ہے آپ کی ساری میند بیکار ہے آپ انہیں تلاش نہیں کر سکتے یہ سنتے ساتھی ایتسز اس کے گلے پر تلوہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں شاید میں تمہیں قتل نہ کروں لیکن میں تمہیں درد محسوس کرواؤں گا بولو یہ کہتے ساتھی وہ اس کے جسم میں لگا ہوا خنجر دباتے ہیں تو وہ ایک دم سے کہتا ہے دائیں طرف دائیں طرف کوریڈور میں دائیں طرف یہ سنتے ساتھی ایتسز اس کا گلہ کاٹ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اندر ایک کمرے میں اب رام یعودیوں سے کہتا ہے ہمیں یہاں سب ختم کرنا چاہیے لیکن ایک خطرہ ہے صلاح الدین اور اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک امید ہے اگر ہم اس طاقت کو اور صلاح الدین کو ختم کر دیں تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے یہ سن کر ایک یعودی کہتا ہے ہم اپنی جاسوسوں پر کافی عرصے سے تحقیق کر رہے تھے ہم نے اس گہری طاقت کے بارے میں عام چیزیں سیکھی ہیں اب رام اکدم سے پوچھتا ہے وہ کیا ہے باہر سے صلاح الدین یعوبی ایسز اور عرفہ آگے بڑھتے ہوئے یعودیوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور صلاح الدین یعوبی کہتے ہیں کمرہ اس طرف ہوگا یہ کہتے ساتھی وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو روشندان میں سے ایک نیزہ نیچی آ لگتا ہے مگر صلاح الدین یعوبی اور ان کے ساتھی پھرتی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد مزید یعودی ان پر حملہ کرتے ہیں مگر وہ بھی مارے جاتے ہیں صلاح الدین یعوبی کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ تلوارے ختم ہو جائیں گی اب وقت آگیا ہے کمرے کے اندر وہ یہودی کہتا ہے مسلمانوں کے پیچھے اس گہری طاقت کو راز کہا جاتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے خود کو چھپاتے ہیں ہم نے کافی تلاش کیا کہ وہ کون ہیں اور ان میں سے ایک کے بارے میں معلومات حاصل کی یہ سنتے ساتھی عبرام کہتا ہے زبردست ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں گرا سکتے ہیں بتاؤ وہ کون ہیں تو یہودی کہتا ہے وہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین کے بہت قریب ہیں یہ سن کر عبرام اور کمانڈر سوچ پر پڑ جاتے ہیں تو ناظرین آپ بتائیں کہ وہ شخص کون ہیں اور سب سے پہلے عبرام کس شخص تک پہنچے گا اسے دوران صلاح الدین یعوبی کمرے کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا عبرام یہ کہتے ہیں ساتھی وہ لات مار کر کمرے میں گز جاتے ہیں مگر کمرہ تو خالی ہوتا ہے اور سب جا چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ایسیس غصے سے کہتے ہیں ان کو تو نے جان بوجھ کر ہمیں غلط کمرہ بتایا مگر جانچ پر تال کرتے ہوئے صلاح الدین یعوبی ایک نقشے کو کارڈ ڈالتے ہیں جس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے صلاح الدین یعوبی کہتے ہیں وہ یہاں سے فرار ہو گئے یہ کہتے ہیں ساتھی وہ خفیہ دروازہ کھول دیتے ہیں ادھر ایک اور مقام پر عبرام یعودیو سے کہہ رہا ہوتا ہے اب یہاں سے باہر نکلتے ہیں ہمارے لئے آپ کی امتی ہیں محتاط رائے میں مقدس صندوق کو لے کر چلا جاؤں گا سب کے جانے کے بعد وہ کمانڈر سے کہتا ہے تم اپنے آدمیوں کو چاروں طرف بکھیر دو صلاح الدین ہمیں تلاش نہ کر سکے جب تک کہ میں صندوق لے کر نہ چلا جاؤں یہ کہتے ہیں ساتھی اب رام آگے بڑھ جاتا ہے دوسری طرف یعوبی بزرگ باگ رہے ہوتے ہیں مگر صلاح الدین یعوبی ان تک جا پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو انہیں دیکھ کر یعودیوں کو بہت غصہ آتا ہے مگر حملہ کرنے والے یعودی سپاہی مارے جاتے ہیں اور صلاح الدین یعوبی کے سپاہی آگے بڑھ کر یعودیوں کو دبوش لیتے ہیں ایک یعودی کہتا ہے تم ہمیں مار بھی دو گے تب بھی بچ نہیں پاؤ گے صلاح الدین وعدہ شدہ زمینوں پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا تو صلاح الدین یعوبی کہتے ہیں ہماری تلوانے اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک کہ ہمارے تمام دشمن مر نہیں جاتے اس کے ساتھ ہی وہ ان سب کے گلے کار ڈالتے ہیں اور صلاح الدین یعوبی کہتے ہیں ہم عبرام کو پکڑیں گے اس سے پہلے کہ وہ صندوق لے کر باگ جائے چلو جنگل سے عبرام سپاہیوں کے ساتھ صندوق لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین دوبارہ کامیاب نہ ہو سکے گا اب وہ اندر ہی اندر مر جائے گا اس کے ساتھ ہی وہ صندوق گڑا گڑی پر رکھ دیتے ہیں مگر ان کے روانہ ہونے سے پہلے ہی ان پر اندر دن تیر برس پڑتے ہیں تیر مارنے والے صلاح الدین یعوبی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر ابراہم کے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے صلاح الدین تم سپاہیوں اسے مار دو یہ سنتے ساتھی یعودی سپاہی حملہ کر دیتے ہیں مگر کوئی بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور صلاح الدین یعوبی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ان پر حاوی دکھائی دیتے ہیں اور سب کو مارنے کے بعد صلاح الدین یعوبی ابراہم سے کہتے ہیں یہ راستے کا اختتام ہے ابراہم یہ تمہاری بادشاہی کے خواب کا اختتام ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو گھرنے لگ جاتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسورٹ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان